ہم ذرا سی تاخیر کر رہے ہیں اس لیے کہ کافی دوست وہاں پہنچ رہے ہیں وہاں سے ادھر آ رہے ہیں اس دوران میں میں چاہتا ہوں کہ آپ خجرات بر کچھ سوالات کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت لفظی نہیں پہا جا رہا ورن میں بہت غریب مسکین ہوں جس کے بیٹے کو کینسر ہو کیا ایسا شخص کو زکاة دینا جائز ہے اصل میں زکاة کی جو بنیاد ہے وہ ہے نساب نساب آپ کو معلوم ہے ساڑھ 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 ٹولے سونا یا باون ٹولے چاندی یہ ایک معیار ہے جو بتا دیا گیا ہے اب اگر اس کے بیٹے کو کینسر ہے تو ظاہر ہے کہ خرچہ تو بہت اٹھے گا زکاة کے علاوہ بھی مدد کی جا سکتی ہے صدقہ بھی ہے اور ظاہر ہے کہ اتنا خرچہ اٹھے گا تو بیچارہ وہ صاحب نساب کہاں رہے گا رمضان کے دینوں میں حاملہ عورت کے لئے کیا فرائض ہیں جو روزہ چھوٹ جائے اس کو اسی سال پورا کرنا ہے یا بعد میں حاملہ کے لئے یہ ہے کہ اگر بعض روزے چھوٹ جائیں اور بعض افید میں شدت ہوتی ہے تکلیف کی کہ وہ روزے رکھنا فعلا ممکن نہیں ہوتے تو آئندہ رمضان کے آنے سے پہلے روزے پورے کرنے چاہیے ہاں وہ خواتین جو بچوں کو دودھ ملا رہی ہیں رضاعت اس میں ان کی صحت پر مبنی ہے اگر وہ چاہیں تو دو سال تک روزے مؤخر کر سکتی ہے لیکن رکھنے پڑیں گے اب یہ سوالات پہ رکھا لیں اب اور انتظام کریں ذرا سا یا شروع کریں کہاں ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس والی ہے کہ میں ٹی وی پہ آج پہ کیوں نہیں آ رہا اور آج پہ میرے ٹی وی پر پروگرام آ رہے ہیں جمعہ کو اڑھائی بجے پہلے تھے دو بجے نے انہوں نے رکھا تھا اب مہربانی کی ہے انہوں نے وہ اڑھائی بجے کر دیا ہے تو جمعہ پڑھنے کے فوراں بعد اب آپ ٹی وی لگائیں تو میرا پروگرام دیکھ سکتے ہیں پی ٹی وی پر اڑھائی بار کے آخری پارے تیسے میں بہت قسمیں کھائی گئی ہیں میرے سوال یہ کہ اللہ تعالی بارک تعالی کو ان قسموں کی کوئی ضرورت نہیں تھی تصفیل سے بتائیں کہ ایسا کیوں ہے بات یہ ہے کہ اللہ کی جو قسمیں ہوتی ہیں وہ یوں ہوتا ہے کہ والعصر زبانے کی قسم اب اصل میں اس کا ایک مفہوم یہ ہے کہ زمانہ اس بات پر گواہ ہے تم زمانے سے پوچھ لو انسانوں سے بچوں بچوں بچے بچے سے پوچھ لو تو والعصر کا ایک مفہوم ہے زمانے کی قسم اور ایک اس کا مفہوم یہ ہے کہ زمانہ اس بات پر شاہد ہے یہ اصل میں قسم کے ساتھ ساتھ شہادت بھی ہے آدمی کے مرنے کے بعد قل کرنا یا چہلم کرنا قرآن و حدیث میں اس کا کیا حکم ہے کوئی حکم نہیں ہے نہ قل کا اور نہ چہلم کا بس ان کے لئے دعا کریں استغفار کریں یہ دعا مانگیں نماز کے اندر کسرت سے اس کو مانگیں نماز کے علاوہ بھی مانگیں یہ پڑھیں ربنا خفر لنا والی والدائینا یہ پڑھیں ربنا خفر لنا والی اخواننا اللذین سبقونا بالایمان و لا تجال فی قلوبنا غل للذین آمنوا ربنا انکا رعوف الرحیم تمام مومنین اور مومنات کے لئے اس میں دعا آگئی یہ پڑھیں یہ مانگیں وہ طریقے صحابہ کے تھے وہ اختیار کریں ایک امام مزید صاحب سے ہماری بات ہوئی امام صاحب کہنے لگے کہ قرآن و حدیث میں موجود ہے کہ قل اور چہلم کرنا چاہیے آپ ہماری رہنمائی فرمائیں آپ امام صاحب سے کہیں کہ چہلم کی کوئی آیت جو ہے یا قل پڑھنے کی کوئی آیت جو ہے وہ ہمیں بتا دیں کہ قرآن مجید پڑھا تو کئی مرتبے ہیں ہماری سمجھ میں تو نہیں آیا شاید وہ بتا دیں وہ جب بتا دیں تو وہ آیت نمبر ہوا آیت لے کے میرے پاس آ جائیں بات کر لیں خواتین کے مسائل کے مطابق کوئی کتاب بتا دیں بہشتی زیور پڑھ لیں مولانا تھانی صاحب رحمت اللہ رہ کے حکم سے یہ کتاب لکھی گئی ہے اچھی کتاب اگر کسی شخص پر کسی کا قرض ہو تو وہ شخص قربانی کر سکتا ہے قربانی کرنا اپنی جگہ پہ جائز ہے لیکن قرض اتارنا زیادہ ضروری ہے پہلے وہی اتارنا چاہیے جادو تو نہیں ودیگر خبائش جیسے کالا جادو بغیرہ کا توڑ کیا ہے یعنی ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے قرآن مجید پڑھنا چاہیے جتنا جتنا قرآن مجید پڑھیں گے وہ دور ہوگا خصوصاً آخری جو تین صورتیں ہیں وہ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح کی نماز کے بعد بھی مغرب کی نماز کے بعد بھی اور سوتے وقت بھی تین تین وقت پڑھ کے اپنے اوپر دم فرماتے تھے میرے بو بیمار ہیں ان کے لیے صحیحت کی دعا کریں اللہ مشفح شفان کاملن حاجر اللہ کریڈٹ کارڈ کے استعمال کے بارے میں بتائیے جائز ہے اور اگر جائز ہے تو اس کی استعمال نہیں بس اس کے وہ جائز ہے لیکن پھر یہ ہے کہ ایسی شکل اختیار کریں کہ اس میں سوت کی ملاوٹ نہ آئے جلدی جلدی پیمنٹ کر دیں اگر آپ بیس پچیس دن یہ سنا ہے کہ ایک مہینہ تک پیمنٹ نہیں کریں گے تو پھر اس پہ سود لگے گا پیٹرول ڈلواتے ہوئے پیٹرول پمپ والے کسٹمر سے تین فیشل ایکسٹرہ چارج کرتے ہیں کیسے کرنا جائز ہے ان تین فیشل ایکسٹرہ دینا جائز ہے آپ کا دینا نہ دینا کیا جائز کنا سوال نہیں ہے وہ لے رہے ہیں تو وہ لے کے رہیں گے نہ جائز ہے تو بھی لیں گے جائز ہے تب بھی لے کے رہیں گے مجھے پتہ نہیں کیا لیتے ہیں وہ یہ ہو گیا جابت کی حالت میں عورت کھانا پکا اور کھا سکتی ہے جی ہاں کھا سکتی ہے اور پکا بھی سکتی ہے لونڈیوں کا ریواج اسلام میں کب تک مروج رہا اور پھر کیوں ختم ہو گیا اس کے جاری ہونے اور بند ہونے میں کیا مسئلہ اتکار فرما تھی اس میں میری کتاب انگریجی میں جو ہے سوشو اکنومک سسٹم اف اسلام میں نے اس موضوع پر پورا چپٹر لکھا ہے سورہ نور کی آیت نمبر پینتیس جو ہے وہ لونڈیوں اور غلاموں کے سارے نظام کو ختم کر رہی ہے یہ لونڈیوں کا ریواج اسلام سے پہلے کا تھا اسلام نے اس کو بند کر دیا کچھ اثر سے میرے کاروباری حالات خراب ہیں اس حد تک کہ جمع پونجی بھی تقریبا ختم ہے رب کریم کی رحمت اور فضل سے نا امید نہیں ہوں میں ایک کام شروع کرنا چاہتا ہوں دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ اسباب بھی مہیا فرمائیں اور اپنے فضل و کرم سے وسیع رزق بھی عطا فرمائیں تاکہ تمام پریشانیوں سے لگات پا جاؤں اللہ تعالیٰ آپ کو دینِ حق کی طبیق کے لیے اور ہمتر توفیق عطا فرمائیں دیکھیں اس میں دو کام تو ضرور کریں جب بھی معاملہ کاروباری مشکلات کا ہو ایک تو استخارہ کی نماز روزانہ پڑھیں کسی وقت پڑھیں اور ایک صلاتِ حاجت دو نفل وہ بھی روز پڑھیں کسی بھی وقت پڑھیں اس میں کبھی کوتہ ہی نہ آنے دیں اس سے امید ہے کہ فائدہ ہوگا یہ فرمائیں کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزان مبارک پر دعا مانگنا گناہوں کی مغفرت یا دنیاوی حاجات وغیرہ جائز ہیں بلکل جائز ہیں اگر دعا تو اللہ سے مانگی جائے گی حضور سے نہیں اللہ سے مانگی جائے گی ہم اگلے درس میں اس موضوع پہ انشاءاللہ تفصیل سے متعلق ہیں اس لیے کہ اگلے درس میں ایک آیت آ رہی ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ اِذْ ذَلَمُواْ أَنفُسَهُمْ جَاؤُوْكَ وَسْتَغْفُرُ اللَّهَ وَسْتَغْفُرَ لَهُمْ الرَّسُولِ لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّا وَرْرَحِيمَ اگر یہ لوگ اپنی جانوں میں ظلم کر بیٹھیں اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی خدمت میں حاضر ہو جائیں اور اللہ سے معافی مانگیں اور آپ بھی ان کے لیے اللہ سے معافی مانگیں لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّا وَرْرَحِيمَ تو اللہ تو بہت توبہ قبول کرنے والا اور مہربان پائیں گے اچھا ٹھیک ہے پہی سوال آپ سو بھال لیں یہ جناب اللہ کی رحمت شروع ہو گئی ہے ہاں بارش شروع ہو گئی ہے اس لیے ہم لوگوں جانے میں دلقت ہوگی خواتین بھی ہیں اس لیے ہم سوالات کی سلسلات فرطم کرتے ہیں انشاءاللہ یہ سوالات آئندہ مجلس میں ہم انشاءاللہ کر لیں گے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی العقلت حسنہ واقع عذاب اللہ اللہم ضفقنا لما تحب وترضہ من القول والفعل والعمل والمید صلی اللہ